ناظرین نشتہ نظر آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عبدالحمی شوقت آئیے دکھتے ہیں اہم خبریں رہیست تلنگانہ اور اندرپردیش کے وزرائی علاقل دہلی میں مرکزی وزر امہ بھارتی کی خیادت میں منقش ادنی آلہ سطح اجلاس میں شرکت کریں گے اس اجلاس میں سنٹرل ایڈیگیشن حجددار اور خانونی ماہرین بھی شرک شرک رہیں گے اس اجلاس میں دونوں ریاستوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا واضح ہے کہ تلنگانہ ریاست کے خیام کے بعد منقض ہونے والا یہ پہلا آلہ سطح اجلاس ہے اس اجلاس میں چندر شکر راؤ اور چندر بابو نیڈو کل شرک رہیں گے ریاستی وزر کیٹیا نے میر بنتو راموہن جی ایچ ایم سی کمیشنر جنہاردنڈی اور دیگر جی ایچ ایم سی عدداروں سے ملاقات کرتے ہوئے شہر کے سڑکوں کی حالات پر تبادلہ خیال کیا گزشتہ کچھ دنوں سے شہر میں جاری بارش نے شہر کے سڑکوں کو بری طرح سے متاثر کر دیا ہے حکومت نے فوری اقدامات کرتے ہوئے سڑکوں کی مرامت کے لیے 150 ٹیم قائم کی ہے اور ہدایت دی کہ جلد از جل سڑکوں کو ریپیر کیا جائے یہ بھی اطلاع ہے کہ بہت جلد شہر بھر کے تمام سڑکوں کو سمٹ کی بنایا جائے گا علاقہ خدباللہ پور میں ایک پجاری نے خودکشی کر لی اطلاع کے مطابق پجاری پوکشنہ بھاسکر پر چند افراد نے ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگاتے ہوئے مار پیٹ کی اور اس کے والد سیندواز پچاری پر بھی حملہ کر دیا جس سے دلبرداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی پجاری کے والد نے پولیس میں شکایت درچ کروائی کہ اس کے بیٹے کی خودکشی کے ذمہ دار کالنی کے لیڈر تھے بہادر پورا پولیس سٹیشن کے حدود میں زوپار کے قریب ایک دلخراش حادثہ پیش آیا جس میں ایک موٹر کار نے ٹو ویلر کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں ٹو ویلر پر سوار دو افراد زخمی ہو گئے جس میں ایک فرد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے زخمیوں کو مقامی دواقنہ منتقل کیا گیا گینکسٹر نعیم کے انکورٹر کے بعد متاثرین انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف پولیس سٹیشنوں میں شکایت درچ کروائے ہیں آج کچھ متاثرین نے اندرہ پارک پر دھنا دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف دیا جائے متاثرین کا الزام ہے کہ نعیم کے زندگی میں سیاسی اور پولیس کے اثر کے وجہ سے انہیں انصاف نہیں ملا تھا اور ان کے مقدمات کو نظرانداز کر دیا گیا تھا اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس نائن فائی ون فائی و ڈبل ٹو ڈبل فور نائن فور وزرعالہ تلنگانہ کی چندر شکر رہاں نے ریاست میں بی سی کمیشن خائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اس سلسلے میں انہوں نے اہدداروں کو ہجائد دی کے وہ گائیڈ لائنز پیش کریں امکان ہے کہ اس ماہ کے چھبیس تاریخ کو کابینی اجلاس میں اس معاملے پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا وزرعالہ نے زلے کریم نگر اور نظام آباد میں پولیسیس کمیشنریٹ خائم کرنے کی بھی ہدایت دی بولیوڈ فلم پنک میں اداکار امیتہ بچنگ کا کردار لوگوں کی توجہ کا مرکز ثابت ہو رہا ہے اور فلم میں ان کے اداکاری کی خاصی تعریف ہو رہی ہے لیکن امیتہ بچنگ کا کہنا ہے کہ انہیں اس تخدر تعریف سے گھبرات ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اس فلم کے لیے میرے ایسے بھی بہت سے لوگوں نے تعریف کی جو مجھ سے کبھی بات تک نہیں کرتے تھے اغوائے متحدہ نے شام میں پیر کو حلب کے خریب اپنے ایک امدادی خافلے پر حملے کے بعد ادارے کے جانب سے شام میں بھیجے جانے والی تمام امداد موتل کر دی ہے اغوائے متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ادارے نے حلب کو جانے والی امدادی خافلے کے بارے میں روس امریکہ سمیت شام میں موجود تمام متحرب فرقوں کو پیش کی اطلاع دی تھی اور خافلے کے پاس حلب میں امداد فراہم کرنے کا اجازت نامہ بھی موجود تھا شام انسانی حقوق کے لیے سرگرم ادارے کا کہنا ہے کہ حلب نے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر چار فضائی حملے کیے گئے ہیں جن میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے سیرین اوبزرویٹری فور ہیومن ریٹس کے مطابق شام گزشتہ پیر سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں پہلی فضائی کروائی ہے ہندوستانی فوج نے الزام لگایا کہ پاکستانی فوج نے لائل آف کنٹرول کے اوڑی سیکٹر میں منگل کی صبح ہندوستانی تنصیبات پر فائرنگ کے تیرہ سالہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے یاد رہے کہ اوڑی میں ہی اتوار کے صبح ہندوستانی فوجی ٹھکانے پر حملہ ہوا تھا جس میں اٹھارہ فوجی اور چار چیزت پسند مارے گئے تھے اس حملے کے بعد ہندوستانی حکومتی حلقوں میں پاکستان کو لے کر بحث جاری ہے ناظرین ڈیتھی آج کے کچھ اہم خبریں نیشنل اوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ ہمارے واتس اپ نمبر 7288003366 کو اپنے واتس اپ گروہ میں شامل کریں اور عبدالحمیر شکت کو دے اجازت اے ایم فرنیچر ورکس آسف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494 موسیقی